دوستو آج کی ویڈیو کو ٹپک میرا ہے کہ سکیٹ کو کس طرح یوز کیا جاتا ہے گولڈین کے اندر یہ خاص مواری ہے کہ گولڈین کے گلے کے اندر نا مائٹس کٹھا نوشب ہو جاتے ہیں گولڈین ایک سائٹ پہ پھول کے بیٹھ جائے گی اور وہ ایک دم چھنک مارے گی زور سے تو وہ جب چھنک مارے گی تو وہ اپنے مائٹس کو کلیر کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہو گئے اکثر کہ چونچ کے دگیت وائٹ فائٹس سے آ جاتا ہے یا اس کے پاؤں میں وائٹ فائٹس سے پیدا ہو جاتے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مرض ہے وہ بیسکلی سکیلی مائٹس ہیں سینے کی ہڈی پر سکیٹ لگاتے ہیں اور کچھ لوگ اس کے سر پہ بھی سکیٹ لگاتے ہیں سر پہ ایک جگہ بنا کر نا یہاں پہ وہاں پہ بھی سکیٹ لگا دیتے ہیں سکیٹ آپ نے لگانی ہے اس برڈز کے اگنی ہونے چاہیے پاس السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں آپ سب لوگ ٹھک ٹاک ہوں گے دوستو میں ہوں آپ کا دوست نظام الدین آج آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک اس ساتھ نئی ویڈیو میں حاضر دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک میرا ہے کہ سکیٹ کو کس طرح یوز کیا جاتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو جب میں بتاتا ہوں میڈیسن میں نے ایک ویڈیو میں میڈیسن کا ذکر کیا تو لوگوں نے مجھے کہا کہ یار ویڈیو کس طرح یوز کرنا ہے اس پر بھی ایک ویڈیو بنائیں وہ بھی ایک ویڈیو بنے گی اور آج میرا اسی سیریز کا ایک پہلی ویڈیو ہے کہ سکیٹ کو کیسے یوز کرنا ہے اور سکیٹ بیسیکلی کیوں یوز کی جاتی ہے اور برز کو یہ کونسے ایشوز ہیں جس واجہ سے ہم نے سکیٹ کو ایشو کرنا ہوتا ہے نمبر میں تین ڈزیز اس میں ہوتی ہیں جو اس کو یہ سکیٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہوتی ہے سکیٹ یہ اس طرح کی سکیٹ ہے یہ آپ کو کلوز کر کے دکھا بھی دیں گے اس کی پکچر بھی دے دیں گے اچھا اس میں تین قسم کے مائٹس ہوتے ہیں جو گولڈین کے اندر بہت زیادہ اٹیک کرتے ہیں ایر سیک مائٹس ہوتے ہیں ایک سکیلی مائٹس ہوتے ہیں اور ایک سیمپل مائٹس کرتے ہیں جس میں ہم بہت جس کو جو ہی ہم حروفیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ برز آپ کو دیکھا ہے بعض زبا برز خجاتا رہتا اپنے پروں کو نوچتا رہتا ہے اس میں ہلکی مائٹس ہوتے ہیں اگر آپ مائکروسکوپ سے دیکھیں آپ کو نظر آجیں گے تو اس مائٹس سے جان چھوڑانے کے لیے آپ سکیٹ جوز کریں گے ایر سیک مائٹس کیا ہوتا ہے کہ ایر سیک مائٹس کے گولڈین کے اندر یہ خاص مواری ہے کہ گولڈین کے گلے کے اندر نا مائٹس کٹھا نوشب ہو جاتے ہیں تو وہ گولڈین اس کی نشانی کیا ہوگی کہ گولڈین ایک سائٹ پہ پھول کے بیٹھ جائے گی اور وہ ایک دم چھنک مارے گی زور سے تو وہ جب چھنک مارے گی تو وہ اپنے مائٹس کو کلیر کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اس کے جب یہاں پہ گلے میں بلوک ہوتا ہے تو وہ باہر نکالنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے تو وہ پھر وہ چھنک مارے گی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ایر سیک مائٹس کی نشانی ہے تو اسی طرح سکیلی مائٹس کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگئے اکثر کہ چونچ کے دگیت وائٹ فائٹس سے آجاتا ہے یا اس کے پاؤں میں وائٹ فائٹس سے پیدا ہو جاتے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مرض ہے وہ بیسیکلی مائٹس ہیں تو وہ ان تینوں مائٹس کا جو علاج ہے وہ سکیٹ ہے تو سکیٹ کو ہم نے کس طرح یوز کرنا ہے یہ بھی میں ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گا برڈ پگڑ کے کہ اس کو کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے اور کس طرح اس کو اپنے برڈ کو اپنے ان چیزوں سے بچانا ہے اچھا یہ برڈ کو آپ نے میں بتا بھی دیتا ہوں آپ نے برڈ کو جب پکڑنا ہے اس کو الٹا کر کے اب کس سکن پہ آپ نے ایک ڈراؤپ لگانا ہے ایک ڈراؤپ بیسیکلی یہ ہے اگر آپ میرا سے ایکسپیئنس بہت ہے ایک دفعہ مائٹس جو ہے یہ سکیٹ جو ہے کافی ساری میرے سکن پہ لگی تو میرے سکن پہ جلن ہونا شروع ہوگی تو یہ جلن کرتی ہے وہ اتنا سا برڈ ہے اس کو بھی جلن کرے گا تو لہٰذا آپ نے ایک ڈراؤپ سے زیادہ نہیں لگانا اور پتھوں کو آپ نے بالکل اپلائی نہیں کرنی پتھوں میں یہ مرض اتنا زیادہ نہیں ہوتا یہ جب اڈلٹ پیر ہو جاتے ہیں تب ان کو یہ ہوتا ہے لیکن اگر پتھے میں آپ کو یہ مائٹس کا ایشو نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر اس کو آپ ایک ڈراؤپ لگا سکتے ہیں لیکن پتھوں میں آپ ذرا آوائیڈ کریں گے لیکن بڑے برڈ کو اس میں اکثر بریڈنگ میں ہوتا ہے تب ان کو مائٹس آ جاتا ہے مائٹس گندگی کے وجہ سے ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے ہو سکتا ہے بڑی وجوہات ہوتی ہیں جس وجہ سے آپ کے مائٹس آ سکتے ہیں تو اس کو آپ جب سکیٹ لگائیں گے تو انشاءاللہ عزیز اس مرض سے آپ کو جان چھوٹ جائے گی آپ اس سے چھٹکار حاصل کر لیں گے تو میں اس میں ویڈیو میں بتا بھی دوں گا کہ اس کو کس طرح لگا جاتا ہے دوستو یہ اب میں نے آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں کہ سکیٹ کسے لگائی جاتی ہے یہ میں نے ایک بڑ پکڑ لیا اور یہ اس کو تھوڑا سا ٹریٹمنٹ سکیٹ کا ہی کرنا پڑے گا یہ دیکھیں یہ پھول کے بیٹھا ہوا تھا اور اس کو تھوڑا سا ہے سکیٹ کا ایشو دوستو میں نے سکیٹ اس ڈراؤپر میں ڈال دی بھی ہے کیونکہ اس میں سے ایک ڈراؤپ لینا ہوتا ہے تو کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ سکیٹ کے اوپر سراؤ کر دیتے ہیں اسی سے ایک ڈراؤپ حاصل کرتے ہیں وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ کسی بھی ڈراؤپر سے لی لیں یہ ڈراؤپر میں نے وہ لیا ہے جو ارکے غلاب جس میں ملتا ہے یہ عام دکان سے آپ کو مل جائے گا تو اس کو یہ ڈکن کھولیں اور اس میں آپ سکیٹ ڈال دیں سکیٹ بھی یہاں پر کسیٹ سکیٹ لگاتے ہیں اور کچھ لوگ اس کے سر پر بھی سکیٹ لگاتے ہیں سر پر جگہ بنایاں یہاں پر وہ وہاں پر انکالہ سکیٹ لگا دیتے ہیں لیکن میں بہتر طریقہ یہ سمجھتا ہوں کہ سینے کی ہڈی میں سکیٹ لگاتا ہوں تو وہ سینے کے ہڈی پر کیسے سکیٹ لگے گی وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ ایسا یہ برٹ پکڑا میں نے سکولٹا کیا اور اس کو میں نے تھوڑا سا اس کو ایسے پر اس کے پیچھے کر لیے اگر آپ پر پیچھے نہ بھی ہو اس کی ہڈی نظر بھی نہیں آ رہی تو ایک ڈراب جب ڈالیں گے تو وہ خود با خود جیسے آپ نے اب یہ ایک ڈراب اس میں آپ نے اپلائی کرنا ہے یہ اب ایک ڈراب چلا گیا اور اس کو آپ نے مسل دینا ہے ایسے کر کے یہ دیکھیں اب پوری ہڈی پہ اس کو آپ مسل دیں جب آپ اس کو مسلیں گے تو پوری ہڈی پہ یہ لگ جائے گا بس یہ بھی اس کو سکیڑ لگی ہے اب اس کو فلائنگ میں چھوڑ دیں گے اب یہ آسرا آسرا ٹھیک ہو جائے گا تو دوستو یہ ہے طریقہ سکیڑ لگانے کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح سکیڑ لگائی جاتی ہے پھر آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ تین مائٹس ہوتے ہیں جو اس کو ایرسک مائٹس سکیلی مائٹس اور دوسرے عام حرف عام میں عام مائٹس کہتے ہیں جو وہ تینوں 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 وہ اس سے اس سکیڑ سے ہی دور ہوں گے تو لہٰذا آپ جب سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کوشش کیا گرہیں کہ گولڈین کے ہر برڈ کو آپ سکیڑ اپلائی کر دیں تاکہ دورانے سیزن آپ کو اس کی ضرورت نہ پڑے تو پھر ضرورت بھی نہیں پڑتی لیکن کبھی کبار اس کی ضرورت پڑتی ہے کچھ پیر ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ مائٹس آ جاتے ہیں تو بھر آپ اس کو ہاں ایک ایک اور بہت اہم بات میں بھول رہا ہوں کہ سکیڑ آپ نے لگانی ہے اس برڈ کے ایک نہیں ہونے چاہیے پاس اگر فیمل نے ایک دیا ہوئے تو آپ اس کو فیمل کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ برڈ جب سکیڑ لگا ہوا برڈ ایک کے اوپر جاگے بیٹھے گا تو ایک کے اندر ایمریو جو آنا وہ ڈیڈ ہو جائے گا اس میں فرٹالیٹی جو آگی وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ ایک کے اندر سرائیت کر جائے گا اور اس کا ایمریو مار دے گا تو لہٰذا لوگ یہ اچھا کیا میرے ذہن میں ٹاپک آگیا یہ ٹاپک میں مس کر رہا تھا تو جب سکیڑ آپ برڈ کو لگائیں یا تو اس کو آپ سپرٹ چھوڑ دیں یا پھر اس کے ساتھ جو فیملہ اس نے ایک نان لے کیا ہوا ہو کیونکہ وہ یہ بھی اگر جا کے ایک کے اوپر بیٹھ جائے گا تو ایک کو یہ انفرٹائل کر دے گا اور ڈیڈن چھل کر دے گا تو لہٰذا آپ یہ اس کی احتیاط کیجئے گا اچھا دوستو آپ نے منیمم آپ نے کم از کم اس کی احتیاط کرنی ہے تین سے چار دن جو ہے وہ آپ برڈ کو سپرٹ رکھیں گے تاکہ اس کی سکیڑ اب جب سکیڑ لگتی ہے نا تو برڈ آدھا پونہ گھنڈا جو نا اپنے آپ کو کھجاتا رہتا وہاں پہ کیونکہ اس کو الجن ہو رہی ہوتی ہے اس کو جلن ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی چونچ مارتا رہا وہاں پہ جہاں پہ سکیڑ لگی وہاں پہ چونچ مارتا رہا گا تو لہذا اس بات سے آپ نے پہشان نہیں ہو رہا کیونکہ اس کو وہاں پہ جلن ہو رہی ہے جس وجہ سے وہ اپنی چونچ مارتا رہا اس کو کھجاتا رہا تو لہذا آپ نے ایک دن دو دن جو ہے اس کو برڈ کو سپرٹ رکھنا ہے جب اس کا اثر ختم ہو جائے گا تو پھر آپ اس کو اپنی فیمل کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں اور جہاں پہ اس نے ایک دیا ہوئے ہیں تو پھر آپ اس کو اس میں چھوڑ سکتے ہیں تو لہذا آج کی میری ویڈیو یہ تھا کہ اس کیسے یوز کی جاتی ہے اور اس کا تریقہ کر کے ہے تو نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپکس آپ کی خدم میں حضر ہوتا ہم بہت چکے تینکیو بھری مچ